مرمان رہیم میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے ایک ملک کے اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں بائیس کور پاکستانیوں میں سے صرف ایک فیصد پاکستانی ہیں جو کہ ٹیکس فائلر ہے یعنی کہ ایک فیصد پاکستانی بائیس کور پاکستانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ ناممکن ہے کوئی بھی ملک اپنے ملک اپنی عوام کی خدمت کاری نہیں سکتا اگر وہ لوگ ٹیکس نہ دیں کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کی وجہ سے نہ ہم صحیح مانے میں لوگوں کوئی لیے ہسپتال بنا سکتے ہیں نہ بچوں کے لیے سکول بنا سکتے ہیں نہ انفرسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں اور کرزے لینے پڑتے ہیں حکومت کو اس لیے ہم نے آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آئے ہیں اپنے اساسوں کو ڈیکلیئر کرنے کی یہ سب سے آسان سکیم ہے یہ ہے تیس جون تک یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بنامی پراپٹیز پڑی ہیں بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کر دیں یہ آپ کو ایک ایسا موقع مل رہا ہے جو کہ تیس جون کے بعد آپ کو نہیں ملے گا اداروں کے پاس آج کل سارے انفرمیشن آ چکی ہے اور ہر روز آ رہی ہے نئے انفرمیشن جانبی باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس باہر اساسے پاکستان میں یہ ساری انفرمیشن آ رہی ہے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کی خدمت کریں اور اپنے پیسے کو ڈیکلیئر کر دیں اس سے کیا ہوگا اس سے ایک یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں ہم اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بھی سکون کی نیند سو سکتے ہیں آپ کو فکر نہیں ہوگی کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہ کرے جب آپ کے احساس سے ڈیکلیئر ہو جائیں یہ سب کے لئے اچھا ہے آخر میں جو سب سے ضروری بات یہ اس ملک کو جو مشکل وقت ہمارے پر آیا ہوا ہے معاشی طور پر اس سے بھی نکال دے گا اور میں یہ آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ اور اس ملک پہ خرچ ہوگا اور میں یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہ پیسہ میں آپ کا چوری نہیں ہونے دوں گا روز ناما ایف آئی آ حق سچ کی آواز وفاقی دار الحکومت کا کسیر الشاد مقبول اردو اخبار قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا آئینہ جن کے میدان سے شو بیس کی دنیا تک کی خبر فاقی داروں نے حکومت کی آواز روز ناما ایف آئی آ ایف آئی آ